ہلو دوستو آپ سبھی کا میرے چینل پر سواگت ہے سام کے وجہ اچھا تو یہ بلوگ شروع کیا دوستو آج پاٹی ہے گلگپا پاٹی آپ سبھی بھی آج یہ کھٹا کھٹا پانی اور چھو لے تو میں جا رہی ہوں گلگپا جی سے پچکا بھی کہتے ہیں لوگ بتا سے بھی کتنے لوگ پہتے ہیں دےور جی کھا کے چلے گئے تھوڑا کم ہو گیا ہے تو اب میں جا رہی ہوں ساسوما کو دینے تو مل بات کے کھانے سے پیار بڑھتا ہے تو اب میں ساری سام کے لیے ایڈ کر کے ساسوما کو دے جاؤں گے اور دگو گیا ہے دکان پر تو چلیے بنے رہی ہے یہ دیکھے میں سارا ایڈ کر دیوں اب میں دیکھے جا رہی ہوں ممی جی کے پاس ممی جی کو دیکھے آگئی اور میں کھانے جا رہی ہوں جیدہ تر گول گپے لڑکیوں کو زیادہ ہی پچند ہے یہ سب چیزیں ڈگو گو پاپا بھوڈا اور پکوڑی لائے تھے تو میں پکوڑی دو تین کھائی ہوں اور دو تین رکھ دیوں ڈگو گو بھوڈا کہہ رہا ہے میں سب کھاؤں گا اس کے بال دیکھو کنگا کرو اور دو منٹ میں خراب کر دیتا ہے گلی ملے گا ممہ سے پیار کر رہے بابو اوہ اوہ پچھی دے رہی ہے پچھی دے رہی ہے ممہ بھوڈا ہم بھی کھانے بابو تب سے کہہ رہا تھا نہیں میں اکیلے بھوڈا کھاؤں گا سب ہ Genau آجا اب بھاو کھا رہا ہے ہی دیکھو ہے کہہ رہا ہے اکیلے سب بھوڈا کھاؤں گا دوستوں کے دو ٹھیک ہے یہ بھوڈا کھا لے گا تو یہ ابھی روٹی جسٹ کھایا ہے کھانا کھا چکا ہے اب بھوڈا کھا رہا ہے تکھانے کے بعد دگو پڑھائی کرنا ہے آپ کو پڑھائی کروگے پڑھائی کروگے پڑھائی کرو ہاتھ پہ تالی دو پڑھائی کروگے پڑھائی کروگے دیکھتے اس کا پڑھائی رہتا ہے کی نہیں تو چلی آپ لوگ بنے رہی ہیں سام کے بجرے ہیں چھے بجرے جس کے پاپا لے کے آئے تھے اس ٹائم گلگپپے لے کے آئے تھے دیور جی تو آپ سبی کو بتائی تھی کھاؤگے آپ تو دکان پہ گئے تھے اچھا ٹھیک ہے ابھی پاپا سمانگا دے گی ٹھیک ہے اکے بنے رہی ہے اس کو میں پڑھائی کروگے پھر آپ سبی سے ملتی ہوں گوڑ مارنگ دوستو کیسے ہیں آپ سبی میں ٹھیک ہوں دوستو تو میرا صوبہ کا روٹین سارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے نیچے کا سارے صفائی ہو چکی ہے تو میں برس کر رہی ہوں تو میں سیکنڈ فلور پہ آئی تھی کہ جھاڑو لگا لیتے ہیں تو میرا جھاڑو لگ چکا ہے تو میں بیٹھ گئی ہوں آئیے پاپا جی کا بیستر ہے تو میں اس کا بیش شیٹ دھوڑنے کے لیے لگ دی ہوں تو میں نہ دھوکے آگئی ہوں میرا کنگا وغیرہ ہو گیا ہے تو اس ٹائم بہت زیادہ ٹھنڈ پڑ رہی ہے تو چہرانہ وائٹ وائٹ ہو جاتا ہے تو میں کوئی بھی کریم آپ سبھی لگا سکتے ہیں جو اویلی چیز ٹھنڈی میں چاہے ویسلین ہو چاہے بورلنگ ہو جو بھی ہو جس پہ جو شوٹ کرے تو میں بورلنگ ہی لگاتی ہوں ٹھنڈی میں زیادہ تو یہ وہی لگانے کے بعد میں ہلکا سا پاڈر لگاؤں گی جو ہلکا فرکا میک اپ ہوتا ہے وہ ہی لگاؤں گی مطلب ہاتھ پیر میں رکھا رکھا پن ہو جاتا ہے تو دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے تو میں لگا لیتی ہوں تو میں ہاتھ تو شاسو میں بلاری تھی تو وہی میں دیکھنے گئی تھی کس لیے بلاری تھی تو پھر میں سن کے آگئی تو میں فتہ فت ریڈی ہو جاتی ہوں پاپا جی ویٹ کر رہے ہیں تو میں کوئی چائے بنانا ہے ناستہ بنانا ہے تو میرا تو ہو گیا ہے بس لپشٹک لگانا ہے اور ایک بندی لگانا ہے تو میں تیار ہو کے چلی گئی تھی ناستہ بنانے تو ناستہ بنانے کے بعد سبھی لوگ ناستہ کیے ناستہ کرنے کے بعد اس کے تھوڑے دیکھوڑ پھر ڈگو اٹھیا تھا تو ڈگو اٹھتا ہے تو کم سے کم آدھا ایک گھنڈہ تک نوٹ آنکی کرتا ہے جتنا بڑا ہو رہا اتنا اس کے میں بچپنا آ رہا ہے گوڈی رہتا ہے جاتا ہے تو اٹھتے ہی گوڈی بس چہیئے اسے تو گوڈی میں تھا تو اسی کے وجہ سے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے میرے کو کھانا بنانے میں لیٹ ہو جاتا ہے میں تھوڑی چمپو سی لگ رہا ہوں کیونکہ میرے سیر میں جیدہ درد رہتا ہے اسی کے وجہ سے میں جیدہ اوئلی لگا لیتی ہوں باالوں میں تب ایسے تو میں کو اگلے دن باال دھو نہیں ہے اسی کے وجہ سے میں جیدہ اوئل لگا چکی ہوں تو یہ دیکھئے میں ناستہ وانستہ کرنے کے بار دگو کو منائی کم سے کم آدھا ایک گھنڈے تک تو کبھی کہتا ہے وہ چیز چاہیے تو کبھی وہ چیز چاہیے تو اسی کو منانے میں ٹائم لگ جاتا ہے پھر وہ چلا گیا کھلنے تو میں کھانا وانا بنا کے سبھی لوگ کھا چکے تھے تو برطن وغیرہ دھو کے کچن میں نے ساف کر دیا ساف کرنے کے بعد میں نے جھاڑو لگا دی جھاڑو لگانے کے بعد یہ ہو گیا ہے دوپہر کا سمیں تو دوپہر کو ڈگو آ گیا ہے دوبارہ سے کھانا کھانے تو یہ دیکھیں اس کو کپڑے میں نے ہاتھ موں دھو کے اس کی کپڑے چینج کر دیوں میں روز نہیں نحلاتی ہوں تھنڈ میں کیونکہ بچہ اس کی طبیعت بہت جلدی جلدی خراب ہوتی ہے اسی کے وجہ سے میں اس کو بچانا پڑتا ہے تو اس کو میں نے کپڑے چینج کر دیا ہے اور میں کنگا کر رہی ہوں تو یہ کنگا کرنے کے بعد پھر میں اس کو کھانا بھی کھلانا ہے میرے کو تو یہ کنگا جلدی کرواتا ہے نہیں آپ سبھی دیکھیں ہوں گے جیسی کنگا بہت مکھن لگانا پڑتا ہے تب جا کے کنگا کرواتا ہے تو یہ دیکھیں کنگا کرنے کے بعد میں اس سے پوچھتی ہوں کھانا کھاؤ گے بیٹا تو یہ بولا ہاں کھاؤں گا تو میں اس کو فیس چاول کھلائی تھی تو یہ دیکھیں اس کا کنگا ہو گیا پھر میں پارڈا اور جو اس کا میک اپ ہوتا ہے پہلے بوریلنگ لگا دوں گے اس کے بعد ہلکا سا پارڈا لگا دوں گے تو یہ کرنے کے بعد فیس کو میں کھانا کھلاؤں گے تو اگر آپ سبھی کو میرا بلوگ پسند آیا تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب جرور کر دیجئے گا ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو جو روپ پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچ جائے تو چھوٹے بڑے سبھی سے ریکویسٹ ہیں سپورٹ کیجئے گا فرنس اور آج میں صوبہ کھانے میں کیا بنایتا ہے جو کوہڑا ہوتا ہے جسے پیٹھا بھی کہتے ہیں سیتہ فل بھی کہتے ہیں تو اس کو زیادہ سیتہ فل کی سبجی تھی تو آدھا سیتہ فل کا وہ جو گڑ میں بنایا جاتا ہے پاگ کر کے تو وہ بنا تھا اور آدھی کی سبجی بنی تھی تو وہی ممی جی کھائی تھی ہم لوگ تو تھوڑا بہت کھائی تھی تیشٹ کے لیے تو زیادہ تر ممی جی کھائی تھی یا ممی جی کا پیر میں درد ہے ان کو زیادہ پسند ہے لیکن درد ہوتا رہتا ہے پھر بھی وہ کھائی تھی تو کھانے کے بعد ان کے پیر میں بہت زیادہ پین ہونے لگا تھا کیونکہ ان کے بہت ہی زیادہ پسند ہے جو گڑ والا بنتا ہے گڑ میں پکا کے تو وہ تو اور زیادہ انہیں پسند ہے سب سے زیادہ وہی کھا کے ختم کی تھی تو بہت زیادہ پین ہو رہا تھا میں مالی سوگیرہ کری تھی پھر بھی آرام نہیں ہو رہا تھا تو دوا مانگ آئے گئے تب جا کے رہا ہوں دوگو کھانے کھاؤ گے دوگو کھانے کھاؤ گے چاوڑ کھاؤ گے اور گیا کھاؤ گے چاوڑ کے ساتھ میرے کھاؤ گے بیڈی ہو گے اس کو ایسے ریڈی کرتے ہیں کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے جدتر تو خونی فون بہت بری لتھ ہے جو اس کو لگ چکی ہے لیکن میں اسے نہیں دیتی ہوں جب یہ کھانا ہاتھ ہے تب ہی دیتی جب ہی نہیں دیتی میں اس کو فون فالتو کا جیسے کھا لیتا ہے تو بہت فون لے کے بند کر دیتی تو میں جا رہی ہوں اب اسے کھانا کھلانے ہی آ رہی ہوں ہائی آرام پہ کھلو بیٹا میری میری بیٹ کا تو بین کے پانے لے کیا آتی ٹھیک ہے اب بتاتی ہو ہمارا بیٹا مستی مت کرو ادھر آؤ ادھر بیٹھو کیوں مستی کر رہی ہوں میں نے کھا تو نا مستی کیا مستی نہیں کرنی ہے تو بڑا کھنے مجھا رکھا ہے ہی کسی صبح جب ہی کھانا کھلانے کے بعد تو اس کو میں سولانے لگی تو پہلے تو وہ جا کے باہر دیکھا کہ اس کی دادی ہے کی نہیں اگر اس کی دادی ہوتی ہے تو وہ سوتا نہیں ہے جلدی تو دیکھ کے آئے تو اس کی دادی نہیں تھی کیونکہ ان کی دادی گئی تھی کھیت میں تو پاپا جی بھی گئے تھے دونوں جانے کھیت میں گئے تھے تب جا کے یہ سویا تو سونے میں بہت زیادہ جانوں ٹنکی ہے باہر پر آنکھیں کھول رہا ہے بند کر رہا ہے کہہ رہا ممی کہانی سناو اور لوری سناو تو میں سناتی جا رہی تھی تب آنکھیں بند کر رہا تھا اب میرے کو اسمائل آ رہی تھی وہ دیکھ رہا تھا کہ ممی کیا کر رہی ہے تو میں چپکے چپکے ہلکا فلکا شوٹ کریں تو آخر میں جا کے وہ سو ہی گیا تو دیکھ سکتے آپ سبھی کہ دگل سو چکا ہے تو اب میں اسے آرام سے سلا دوں گے نہیں تو جگہ رہتا ہے بہت زیادہ پہشان کرتا ہے سونے کے بعد ہی میں کچھ اپنا شوٹ ووٹ کر پاتی ہوں ورنہ تو وہ کرنے ہی نہیں دیتا ہے تو اوکے فرنس نیکسٹ بلوگ میں ملیں گے بائے بائے